ایک محرم کو ایک محرم الحرام کو فاروق اعظم کا ذکر نہیں اب دس کو بھی ہوگا کیونکہ اس لیے ہوگا کہ لوگ کیا جانے حسین کون ہے لوگوں کو عمر بتائے گا کہ حسین کا ردوہ کتا ہے اللہ اکبر اب بکر بتائیں گے تو میرے دوست ہمارے جملوں سے ناراضگی مت لیجئے گا اس فضاء کو نہ کھڑا کریں ایسے کسی کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے ہاں اہل سنت کا یہ مزاج ضرور ہے کہ جب ہم اہل بیعت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ملا کر اہل بیعت کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ دونوں کی محبت لازم ہے سوال کرتے ہیں آپ نے اہل بیعت کا ذکر کیا صحابہ کا ذکر کیوں کیا میں نے کہا اس لیے کہ ایک طرف خارجی کھڑا ہے ایک طرف رابزی کھڑا ہے اور آپ بیچ کی راہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیعت کے ذکر میں جب تک صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے تو گویا کہ کوئی کمی لازم آ رہی ہے یا ادھر اہلِ بیعت کا ذکر یہ ایسا نہیں لیکن اپنی تربیت کے حوالے ہیں ہم کچھے لوگ ہیں ہم کمزور لوگ ہیں کسی ایک طرف ڈھلک کر کم بات کو سن کر جبکہ دونوں کو توازن پر رکھنا ہے تو جب دونوں کو توازن پر رکھنا ہوتا ہے تو بلا تشبیح الائیمنٹ مضبوط رکھنی ہوتی ہے الائیمنٹ مضبوط رکھنی ہوتی ہے بیلنسنگ مضبوط رکھنی پڑتی ہے گاری کی بیلنسنگ مضبوط ہو تو تھوڑے پیٹرول میں بھی زیادہ مسافت ہو جاتی ہے ٹیر بھی صحیح رہتے ہیں ایکسیڈنٹ کا ڈر بھی نہیں رہتا تو بلا تشبیح حضرات اہلِ بیعت اور حضرات صحابہ اکرام ان کی محبت ایک درجے میں ہونی چاہیے تاکہ اگر تھوڑا سے بھی جذبہ ایمان کا ہو تو وہ بھی ان کی محبت کے سلامتی اور توازن کے صدقے بندے کو جنت میں لے کر چلا جائے تو جو آپ کا سوال تھا حضرات صحابہ اکرام تو کتنی بات کی جائے ہمیں تو اہلِ بیعت کا مقام ہی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا ہے